کیا علی حیدر آبادی کا اپنی بیوی کو ساتھ پٹھا کر زہروں کو تار رونا کبھی ڈپریشن میں جاننا تو کبھی ڈرپ لگوانا یہ طرح طرح کی امیچور حرکات سوشل میڈیا پہ آ کے سر انجام دینا کیا یہ صحیح ہے یا غلط کیا اکاؤنٹ بین ہونے کے سب سے بڑی وجہ جوہے والی جیمز کو پرموٹ کرنا اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے ڈیجیٹل میڈیا کریٹر انڈیا کے بڑے ٹک ٹکٹر پاستان کے مسٹر پتلو جن کا آکاؤنٹ بین ہوا وہ واپس نہیں آیا سپی ایس وینڈ کے ساتھ آپ کا میزمان سمان جنوی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے پاستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جب ایک ایسا پلیٹ فارم جو آپ کے لئے کمائی کا ذریعہ ہو اور وہ آپ کے لئے بند کر دیا جائے تو زیر اسی بات ہے آپ کے لئے دکھ تو ہنا ہے اسی بات پہ علی حیدر آبادی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کبھی رو رہا ہے کبھی ڈپریشن میں جا رہا ہے کبھی اس کو ڈپ لگ رہی ہے کبھی کچھ کر رہا ہے تو کبھی کچھ کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس نے اپنی وائف کو بھی بٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی زارہ برطار سے روئے جا رہی ہے اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ تنقیق کیا جا رہا ہے علی حیدر آبادی میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بیس ملین فالور یعنی کہ دو کروڑ فالور حاصل کر لیے تھے اور اس کے ساتھ آپ میں بالکل بھی جو ایک مچوٹی ہوتی ہے مچوٹی پنان کی جو چیز ہے وہ آپ میں بالکل بھی نظر نہیں آئی آپ نے کبھی بھی ایک سریس پن کا مظاہرہ نہیں کیا ہمیشہ آپ نے جدت بازی ترہ ترہ کے جو فہاش ویڈیوز ہیں فہاش جو اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو جوے والی جو جیمز ہیں وہ آپ نے اس کو پرموڑ کیا اب تین چار ریزن ہو سکتی ہیں کہ ایک تو علی حیدر آبادی کا رونا ڈپل اگوانا اور اپنی بیوی کو ساتھ بٹھانا کیا یہ درست ہے یا نہیں جو لوگ بھی علی حیدر آبادی کو تنقیق کا نشانہ بنا رہے ہیں میں ان سب سے پوچھتا ہوں ان تمام پاچستانیوں سے جنہوں نے علی حیدر آبادی کو فالو کیا ہوا تھا اب امریکن ریشین انڈینز افغانی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے تو اس کو فالو نہیں کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوا تھا اتنا بڑا ٹک ٹاکر تھا اس کے بیس ملین فالور تھے اور انہیں آپ لوگوں نے فالو کیا ہوا تھا نہ کہ کسی آؤٹ آف کنٹری نے تو پھر آپ کیوں تنقیق کر رہے ہیں زیادی سی بات ہے اس کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا ایک ہی کمائی کا ذریعہ تھا سپوز آپ پہ میچن کریں کہ آپ کا ایک ٹھلا یا ریڈیو یا آپ کا کوئی بھی بزنس ہو وہ فلوپ ہو جائے یا وہ مکمل طور پہ بند ہو جائے آپ کو دکھ لگے گا یا نہیں سیم اسی طرح یہ علی حیدر آبادی کی سالوں کی محنت تھی جو کہ ٹک ٹوک نے بینٹ کر دی اب اس کی ریزن چاہا ہو سکتی ہے اس کی ریزن مین یہ ہو سکتی ہے کہ علی حیدر آبادی نے ہمیشہ جوے والی جو جیمز ہیں ان کو پرموٹ کیا کبھی بھی مجھے آپ دکھا دیں کبھی بھی علی حیدر آبادی نے اسلام کو پرموٹ نہیں کیا کبھی بھی اس نے کوئی ایک میچوٹی نام کی جو ایک ویڈیو ہوتی ہے وہ اپلوڈ نہیں کی تو زیادی سی بات ہے ٹک ٹوک جو ہے وہ ہر بندے پہ نظر رکھتا ہے تو جب بھی آپ کسی فہاش ویڈیو کو پرموٹ دریں گے تو اس کا آپ کو بدلہ تو دینا ہوگا وہ آپ ٹک ٹوک بینٹ کروا کے دیں یا پھر کسی اور ذریعے سے اور اس کے ساتھ کافی زیادہ جو پڑے ٹک ٹکرز ہوں ہیں جن کے ملینز کے اندر پالور سے ان کے بھی اکونٹ بین ہوئے لیکن ان بین نہیں ہو سکے انہوں نے ترہ ترہ کی ویڈیوز بنائی لاکھوں اپیلز کرائیں جتنے بھی ان کے جاننے والے تھے بڑے مشہور ٹک ٹکرز ان سے اپیلز کروائیں کہ ہمارے اکونٹ جب وہ ان بینٹ کیے جائیں لیکن ان بینٹ نہیں ہوئے جتنے بھی جیجرل میڈیا کریئٹرز ہوتے ہیں ان کی کمائی ان کا ساسا سب کچھ یہ اکونٹس ہی ہوتے ہیں فیس بوک ٹک ٹوک یوٹیوب انسٹا اگر یہ بند ہو جائیں تو میں ان سب کا دکھ سمجھتا ہوں جس صدمے سے جس دکھ سے آپ گزر رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو میسیج بھی دیتا ہوں کہ کانڈلی علی حدربادی کو تنقیق کا نشانہ نہ بنایں کل آپ لوگ بھی اس سیچویشن سے دو چار ہو سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزوں انسوان جنبی کو اجازت دیں دیکھتے رہیں ایچ بی ایس پینڈ اللہ حافظ